سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ جو ساری کائنات کا بالکھار اور مربی ہے جنہوں نے ہم پر انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھوں بیشت ایک لاکھ چوبیس ہزار آنبیہ ورسلوں کو مبعض کرنایا انہیں میں سے سب سے آخری نبی عبداللہ کے لختی جگر آمینہ کے لال حسن اور حسین کے رانہ شان فاطمہ کے ابو جان عائشہ کے شوہر تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ باری الہ تو تمام انبیاء پر درود و سلام کا نشاور فرما خصوصاً آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و صلی و بارک آر سامین اگرامی میں نے خطبہِ مسلونہ میں قرآن مجید کی سورِ جمعہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی سورِ جمعہ میں اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہِ قرآن کو اور مسلمانوں کو کن باتوں کی تلقی انہیں کی انبتِ نظر اور ان کے بارے میں خاص مشاہرِ حصول بھی ہے یعنی کس موقع پر کس حادثہ کے متعلق وہ آیت اور وہ صورت نازل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورِ جمعہ کی جو آخری رکو ہے اس میں دو رکو ہے جو سیکنڈ رکو ہے لاش رکو اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور خصوصا جو آج شکروار ہے جمعہ کی نماز میں یہ صورت کو بڑھنا سنت ہے اس کے بعد سکت سورِ منافق و یا سبِ حصب ربی کا عالی اور حلاتہ کا حدیث اور عاشق یہ چار صورتیں جو جمعہ کی نماز میں بڑھنا سنت ہے تو بہر حال اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا جب جمعہ کی نماز کے لئے آپ کو بکارا جائے جب آپ کو بنایا جائے لسوالاتی نماز کے لئے میہوں میں جمعہ تے جمعہ کی نماز یعنی جمعہ کے لئے جب جمعہ کے دن جمعہ کا وقت جمعہ کی نماز کے لئے آپ کو بلایا جائے یا ایک موذب بکارنے والا بکارے یعنی آزان دی جائے فَسْعَوْ يَا ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر اذکار کی طرف توڑ پڑو مطلب کیا ارے مسجد کی طرف اچھا لے آؤ کیسا ایسا جس طریقے سے آپ کا فیملی میں یا آپ کے دوستہ میں ریلیشن میں کوئی خدارہ خاصتہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے آپ ہر چیز کو چھوڑ کر کی تا اس بیڈ ہونے چلے جاتے جانتا لو یہ دن نہیں کام کرے تو کیا ہوتا تو اللہ نے کہا فَسْعَوْ يَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف دوڑ پڑو بہت فاسٹ ہونے چلے جاؤ وَدَرُ الْبَئِنِ اور سارے دنیا بھی خرید و فروغ چھوڑ دا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جتنے بھی آپ کے کاروبار ہیں سارے کے سارے کاروبار کو آپ چھوڑ دو ختم کر دو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کئی ایک مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس کا شاہن وزول شاڑکٹ میں بیان کرتا جس طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے شکروان ہے جمعہ کی نماز کا جو خطبہ اللہ کے نبی جمعہ کے دن جمعہ کی خطبہ دے رہے تھے ایسے ہی صحابہ اکرام بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے کہ اچھانک ہے کہ باہر سے کوئی چیز بیچنے والا بیچنے کیلئے آیا مدینہ میں بیچنے کیلئے آیا صحابہ اکرام مسجد کھانی کر رہا سب خطبہ کو چھوڑ کر کے مسجد سے باہر چلے گئے اور جانے کے بعد اس آدمی سے ساوار خریدنا شروع کی اسی بوقے پر سورہ جمعہ کی آیت ناظر بھی کہ آپ اللہ کے نبی کو گھڑے ممبر پر چھوڑ دیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جب جمعہ کے دن آزار ہو جائے کونسی آدم؟ دوسری آدم دوسری آدم سے مراد کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دو آزار نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بارہ پندرہ سال کے بعد اس وقت رضی اللہ تعالی کے دور پہ اسلامی حکومت بہت دور تک ہوئی یعنی مسلمانوں کی جوانت بہت زیادہ پڑ گئی اور اس وقت لوڈیس بھی کریاری میک وغیرہ نہیں تھا اب مارکٹ پہ آزار پہ سے پہنچ آئی جائے گھڑی نہیں تھی آدمی کے پاس موبائل نہیں تھا گھر میں بھی نہیں ہاتھ پہ بھی واش نہیں تھا کیسے معلوم ہو کہ جمعہ کا وقت ہوا مارکٹ میں جا کر کہ ایک آزار ہوتی تھی پہلے وقت سے پہلے آزار دی جاتی تھی حضرت عثمانِ غنیتِ اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک قانون لگایا جب بہت زیادہ مسلمان ہو گئے انہوں نے قانون لگایا کہ جمعہ کے دن دو آزار دی جائے ایک مارکٹ میں دوسرا بسجد تو پہلے آزار خطبہ سے پہلے اور جب دوسری آزار جس طریقے سے اب آزار ہوا امام ممبر میں بیٹھا آزار ہوئی اس کے بعد خطبہ اسٹارٹ اس طریقے سے دو خطبہ حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں ہوا کرتا تو جب یہ دوسرا آزار ہو جائے تو ساری چیزیں آپ کی دنیا داری حرام ساری چیزیں دنیا داری خرید و پروت حرام ہیں اسلام میں حرام ہیں کب؟ آج خصوصا خاص طور پر شکروار یعنی جمعہ کے دیں جب آزار دی جائے تو ساری چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا جب نماز کیلئے آزار دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو اپنے ہر چیز ہر پریشانی کو بھول کر کے خورت مسجد میں آ جائے یہ جمعہ کی بناس بس ہے جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کی اسلوب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت میں سے یہ فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کب؟ جمعہ کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا اور جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی جو ان سے بھول ہوا تھا وہ بھی جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ کو بھول ہوئی اور جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنگن سے نکال کر سرزمین میں رکھا یعنی زمین پہ اسے نکال کر رکھا جنگن سے نکال کر دھرتی پر لاکے رکھا اور یہی جمعہ کا دن ہے جو صبحوں سے لے کر کے شام تک ہر گیڑے مکوڑے ہر جانتار چیز یہاں تک کہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں بیڑ پودھے جھاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن دردتے ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے ہر جانتار چیز گیڑے مکوڑے یہاں تک کہ طالب کے مشریہ بھی جانو اور بھی صرف انسانوں اور جننات کو چھوڑ کر کے یہی دو مخلوق مضبوط ہیں جننات بھی شیطانہ بھی اور انسان بھی ان دو مخلوق کو چھوڑ کر کے جمعہ کے دن سے ڈرنے والے جتنے بھی جانتار مخلوق ہیں ہر مخلوق اس دن سے ڈردتے ہیں اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی یعنی پہلا سور ہوگا اور سارے لوگ قبروں سے باہر نکل کر آئیں گے اور حشر کی میدات کی طرف دور پڑیں گے یعنی قیامت بھی جمعہ کے دن ہی پیدا ہوگی تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کی ہم کیا کرتے بھئی ہم کیا کرتے نہ پنات خرید و فروت کو چھوڑتے دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں فرمایا لیکن فضیلت اتنا بادلوں کی تنے ہوتے ایسے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن کو فضیلت جو ہے اللہ کے نبی نے جمعہ تایا اللہ نے جمع کیا وہ سے بھی اوپر بڑھا دیتے جمعہ کی فضیلت کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن بنایا کونسا دن ہفتہ کا دن اور مسالہ کے لئے عطوار کا دن اور امت محمدیہ کے لئے جمعہ کا دن بنایا تین دن تینوں کتاب آلے کتاب آلے کو یہودیوں کے لئے ہفتہ کا دن یعنی سریوہ نسارہ کے لئے اتوار سنڈے اور امت مسلمہ مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن کیا کرا رہا ہے عید کا دن انہیوہ جمعہ تھے سید الہیاب وارم کے دنوں میں سے یعنی سات دنوں میں سات دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے مین چیز ہے جمعہ کا دن اللہ کے نبی نے کہا یہ سردار ہے اور یہ تیوہار ہے عید ہے آج کا دن بڑا بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے اتنی بڑی چیز اور جمعہ کی دن کی فضلت کیا اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنوں کو پیدا کیا اور امت مسلمان سے امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے یہود اور ساروں کو پیدا کیا ان کے دنوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانٹ دیا کہ ان کے لئے ہفتہ کا دن ہی دوار کا دن اور محمد امت محمدیہ کہلیے جمعہ کا دن ہم لاشت میں پیدا ہوئے اللہ نے دنوں کا ترتیب رکھا پہلا آتا ہے جمعہ کا دن اس کے بعد سریوار اس کے بعد تب ہی دوار کا دن آتا ہے یعنی فرسٹ پوزیشن میں ہم مسلمان ہیں دنوں کے احساب سے ہم گنتیں کب سے سنڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں سنڈے سے گنتیں لیکن گنتیں جمعہ ساتھ ہم پہلا تب ہی ہے لاشت میں ہم لاشت میں آئے بھائی دنیا میں لیکن ہمارا پوشٹ ہمارا مقام ہمارا مرتبہ ہمارا بلندی پہلے تھے شکروار پہلا اس کے بعد تب سنڈے وار اس کے بعد تب ہی دوار آتا اسے پہلے ہم سے وہ لوگ پیدا ہوئے لیکن ہم اسے پہلے تھے آگے اللہ کا نبی فرماتے ہیں بھلے ہم ان سے بعد میں پیدا ہوئے لیکن اس سے پہلے بھی ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ جو حالے کتاب ہے اس پہ امبروں کو بھی کتابیں دیں اس کا جو حمل کیا اس پر جو ایمان لیایا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو اس حساب سے اس اعتبار سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ پھلے ہم سے پہلے پیدا ہوئے لیکن ہم لوگ اسے پہلے جنت میں جائیں گے یہ جمعہ کی فضیلت ہے آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کی رات کو سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی اور کعبہ کے درمیان لو روشن کر دیا جاتا ہے جو آدمی جمعہ کی رات یعنی شکروار کی رات کو سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید میں ایک صورت ہے صورت کا نام سورہ کحف اگر کوئی آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے شکروار کی رات اور شکروار کی رات کونسا آپ لوگوں کو معلوم ہیں کونسی رات آج شکروار ہے شکروار کا رات کونسا ہے اب اگر ہمارے اس حصے بات کریں تو گروار کی رات جو رات کٹ گئی جو رات چھلی گئی یہ جمعہ کی رات تھی جو گئی رات کو سورہ کحف کی تلاوت کرے اس کی فضیلت کیا اس آدمی اور کعبے کے درمیان نور روشن ہوتا ہے دوسری حدیث میں عام طریقے سے وقت کو متعید نہیں کیا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اور کعبے کے درمیان نور روشن ہوتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اب ہم چلتے ہیں لیکن کہ اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بارے میں کم بعد لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کیوں بیان کہ اللہ کے ربی نے بتاؤں اللہ کے ربی معلوم تھے کچھ مسئلے مسائل ہے اسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ کیا تھا جانکاری دی فرشتوں کے ذریعے سے اس کے بازدی سے بھویشوانی کے طور پر یعنی اللہ کے ربی کو گینہ نہیں ہے لیکن اللہ کے ربی نے پہلے بھویشوانی کر دی ایسا ہونے والا ہے ایسا ہوگا جیسے قیامت کی نشانی بتائیں ایسا ایسا ہوگا اس کے بعد تب تو یہ اللہ کے ربی نے بھویشوانی کی ایسا اللہ کرے گا تو اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعض لوگ کیا کرتے نماز جمعہ کے دن بھی برداشت نہیں ہوتا کیا کرتے ایک لہذا پہلے آتے ایک لہذا پہلے آتے ایک منٹ پہلے آتے کئی کو جانا آدھا گھنٹہ خطبہ بیان سننا کئی کو اس میں ہمیں دوہزار کما سکتے ہزار روپے کما سکتے ہرے اسی دوران آگا تیری موت ہو گئی تیرے کچھ جن گیا نہ رکھ میں ڈائریکٹ تو آدمی کیا سوچتے ایک منٹ پہلے گئے تو ہمنا کو دو رکھان نماز مل جاتے ہیں اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ مسئلہ ہے دھیان سے سنیئے جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد آئے اور خدارہ خاصتہ اس کی ایک رکعت نماز چھوڑ دیں دوسری رکعت میں آگے ملتا ہے تو پھر جب امام سلام پھیرتا ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت کو پورا کیجئے تو آپ کو جمعہ کی سوا کوئی آدمی اگر جمعہ کے دنے یعنی شوروار کو جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں آتا ہے اور جماعت میں ملتے ملتے دو ماہ رکعت کی دوسری رکعت کی رکو کے بعد ملتا ہے تو پھر اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملتی بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ زہر کی چار رکعت نماز ادا کریں کب دو ماہ رکعت رکو کے بعد اگر ملے تو اب جمعہ کی نہیں اب زہر کی چار رکعت وہ آدھا کریں یہ جمعہ کا نماز کا سسٹم تو ہمیں پانے کے لئے جمعہ کا نیت ہے جو امسان کرتا ہے جمعہ کی سوا کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے آنا چاہیے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رکعت میں آتے خطبہ سے مجھے کوئی آسان میں یہ کوئی لیندن نہیں ہے لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے بہت مین ہوتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امام کے ممبر سے چڑھنے سے پہلے پہلے وہ آتا ہے مسجد میں سب سے پہلے آدمی آتا ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ کے قربانی کے پرابر نہیں کیا دی جاتی ہے آج کل ہمیں ایک بکرے کا قربانی کر سکتے نہیں بکرہ مولنا بولے تو اتنے بڑے پڑے پینشنہ کو بڑے پارٹی منانا یہ کرنا وہ کرنا لیکن یہ کہ دس ہزار میں بکرے مول کو قربانی آدمی کر سکتا نہیں نہیں بجٹ نہیں ہے جی کئی کو بجٹ ہے نوی آرہا آتا ہے نیا سال آتا ہے اس میں پارٹی اس میں پارٹی بلنگ منائے تو اس میں پارٹی کیا کرے تو اس میں پارٹی ارے اس میں سے بچا لے جانا اس میں بچا کر کے دس ہزار کا ایک بکرہ مول کو قربانی کر ہیپی ہو رہے چیز ہے لیکن وہ نہ کر کے جو غلط چیز ہے کیونکہ انسان کا نس میں رگ میں شیطان دوڑتا بچے اسکول میں پاس ہوا لے جا بیٹا جا دوہزار پارٹی دے جال بچے کو خوشی دے اسلام میں خوشی مرانا چاہیے ایسا نہیں لیکن حد ایک نساب ہوتا ہے یہ وہ کس اصول ہوتا ہے اسلام میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے جو لوگ زیادہ حد سے زیادہ پیسہ کھوڑاتے ہیں وہ شیطان کا سکا بھائی ہے ایک لیمٹ ہے شیطان کا بھائی اسے کہا جائے وہ سے بڑا تلندرہ کون ہوں گا وہ سے بڑا خرابات میں گلی زربیت دنیا میں کون ہوں گا جس کو اللہ نے کہا ہو کہ وہ شیطان کا بھائی ہے لیمٹ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام کے ممبر پر شڑنے سے پہلے جو فشت پہلے آدمی آتا ہے مسجد میں اسے قربانی کا سواب میں تاکیس چیز کا اوٹ کا اب اگر پرزنٹ اگر اوٹ خریدنا چاہے تو کتنا آپ کو بھی لگے گا معلوم ہے لاکھ اوپی ہمارے سایٹ میں یہ بکرہ ان کے موقع پر آتا ہے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار اسی ہزار ایک لاکھ تک کا اوٹ ملتا یعنی آپ لاکھ روپے کا قربانی کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مسجد میں انٹری کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اسے قائے کی قربانی کا سواب ملتا ہے اب پرچت اس وقت ایک قائے کا قربانی یا یہ قائے مولنے کے لئے آپ کو کتنا پڑے گا کتنا بھی اگر تھڑ گئے تو بھی امم بیس پر پانچ ہزار سے اوپر آپ کو جانا ہوگا یعنی تیس ہزار کا آپ کو ایک قائے بولنا پڑے اب تیسرا پوزیشن جو آدمی اب تیسرے نمبر پہ کب یا ممبر پہ امام کے آزان ہونے سے پہلے جو آدمی آتا ہے اب تیسری پوزیشن پہ جو آدمی مسجد میں انٹری کرتا ہے داخل ہوتا ہے اسے مینڈنے کا آج کل میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں جو قربانی کرنا چاہے چاہے تو نہیں کرنا چاہیے تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ بکرے مولتش ٹائم میں اس کے سینگ کو دیکھیں بکرے کا ایک ایک اپورٹن چیز سینگ ہوتا ہے جو بڑے بڑے تو لیکن ابھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے سینگوں والے مینڈے کی قربانی کا سواب ملتا ہے ایک بکرے کا سواب ملتا ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اسے ایک مرگی کا سواب ملتا ہے مرگی قربانی کرنے کا پانچ میں نمبر پر ہنڈے کا سواب ملتا ہے ایک ہنڈا چھے روپیا پانچ روپیا بیس اتنا بڑا اس کا سواب ملتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مطلب یہ حدیث بیان کرنے کا ضرورت کیا کیوں اللہ کے نبی نے بتایا ارے تاکہ آپ کو امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کو آئیے خطبہ سنیے یعنی خطبہ سنلا امتہ ہی امپورٹنٹ ہے یہ تھی جمعہ کی فنیلت کس کے بارے میں مسجد میں پہلے آنے کی اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب جمعہ کے مسجد میں جب آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب امام ممبر پر چڑھتا ہے آزار ہو جاتی ہے اور جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے اب خطبہ کا مطلب یہ نہیں کہ عربی نہیں خطبہ عربی ٹو اردو یعنی فرشٹ سے لے کر کے لاشٹ تک یہ پورا خطبہ جب یہ شٹارٹ ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے ریجسٹر کو بن کر لیتے ہیں دروازے پر کھڑ کے تینوں دروازے پر کھڑ کے فرشتے نوٹ کرتے کون آئے فلا 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 عبدالرحمن عبدالسطر عبدالرحمن عقفر آئے لکھ لیے ریجسٹر میں جب امام صاحب خطبہ میں چڑھے آزار ہو گئی ممبر خطبہ دینا شروع کیا اپنی ریجسٹر کو بن کرتے اس کے بعد مسجد میں آکے خطبہ سننا شروع کرتے یعنی اگر ہم اپنا نام درش کرانا چاہتے فرشتوں کے صرف میں اس کی کتابوں میں اس کے نوٹ بک میں اگر ہم اپنا نام لکھانا چاہتے تو امام کے خطبہ ہمیں آنا ہوگا دوسری چیز جب ایک امام کا جب خطبہ اسٹارٹ ہو جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلتا لسانب کا اسکت یو ملچمعاتی فقد اللہ ہوتا تو کوئی بھی آدمی اذا قلتا لسانب کا اسکت تو آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دیسرا آدمی بات کر رہا ہے کسی سے تو دو میں سے ایک آدمی اگر اسے کہنا بھئی چم جا خطبہ ہو رہا ہے چم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے غلط بات کی یعنی بھلے وہ لڑ رہا ہے جھنگڑ رہا ہے اسے بات کر رہا ہے تو ہمیں نہیں مانا کرنا چیئے لیکن کیا کرے آدمی سنتے ہی شریف کہاں بیٹھنا کہاں کیا کرنا آدمی کی پاس زندہ دماغی سے ہوتا نہیں کہ آئے سب سے پہلے پہلے سب کو پورا کریں اس کے بعد دوسرے سب کو پورا کریں اس کے بعد تب تیسرے اس کے بعد جو باہر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ لیں گے کہ کتنہ آنمی بجٹ ہے کتنہ آنمی آئے ایکشٹر ہوئے اس کے بعد دکھا جائے لیکن آدمی سنتے نہیں بول بول کو تھک گئے تو بھی کیا نہیں تو خطبہ کے دوران بات نہیں کرنا چاہئے دوسری چیز اگر آپ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کوئی بھی سنت نہیں ہے کوئی بھی سنت نہیں ہے لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور امام کے خطبہ سے پہلے ممبرز میں چڑھنے سے پہلے آدمی کے تقدیر میں آپ آدمی کے تقدیر میں جدی رکعت کوئی اتتاو پڑھ لے گا کوئی مانے مانا نہیں چاہے وہ پچاس پڑھ لے دو پڑھ لے چار پڑھ لے چھ پڑھ لے دس پڑھ لے بیس پڑھ لے کتہ بھی پڑھ لے اس کے تقدیر میں جن تعلق ہے وہ پڑھ لے پڑھ سکتا اور اب اگر امام کے خطبہ دینے کے بعد یعنی شہنے کے بعد آزان کے بعد کوئی آدمی آتا ہے انٹری کرتا ہے تو وہ شارٹ کٹ میں خفیفہ تائن کا وڑھ ہے دو رکعات سنت پڑھ لے کیونکہ حدیث ہے کہ ایدہ دخل آہدکم المسجد فلا یجلس حتی یسنیا رکعاتائین جب آدمی مسجد میں آتا ہے سب سے پہلے تو وہ دو رکعات نماز پڑھے دو رکعات نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے ہرگز نہ بیٹھے یعنی دو رکعات پڑھنے کے بعد ہی وہ بیٹھے اللہ کے نبی ایک مرتبہ جمعہ کے در خطبہ دے رہے تھے ایک وقت ایک صحابی آئے اور کیونکہ بات نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہیں دینا بھارا برا بول کے اللہ کے نبی بیان کر چکے لیکن اسے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ خطبہ شروع ہو جائے تو مسجد میں آکت آواز پڑھنا شئیئے یا نہیں پڑھنا شئیئے وہ سائلنٹ کے آکے پیٹھ گیا سائلنٹ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ فلا شخص کھم کھڑے ہو جاؤ اسواللہ ہی تھا رکا آتائین کیا تو نے نماز پڑھی یا نہیں اس نے کہا اللہ نہیں آپ نے فرمایا کھم فسال لے رکا آتائین دو رکا جلدی جلدی پڑھو اس کے بعد بیٹھ کے خطبہ سنو اور دوسری حدیث میں بھی یہی وقت ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی بیٹھ گیا اللہ کے نبی نے کہا پہلے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد دو رکا تماز پڑھو جلدی جلدی اس کے بعد تب بیٹھ یہ جمعہ کے دن کے چند مسائل تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے لیکن وقت نہیں ہونے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جمعہ کے روز امام کے ممبر سے پہلے یعنی آذان ہونے سے پہلے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ باری اللہ ہم جو بھی عبادت کرے جو بھی جس حالت میں جس حالت میں جس پریشانی میں جس مسئبت میں خوشحالی میں بدحالی میں تنگی میں مسئبت میں پریشانی میں اللہ ہم جو تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تمہاری دعاوں کو ومانی عبادت کو قبول خرمہ آمین ان اللہ ملائکتہ صلی اللہ عن نبی ایوہ اللذین من صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ بارک اللہ لنا و لکم بالقرآن لعظم و رفعنا و ایعاكم بل آیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک و رعوت و رحیم